میری آقا میری آقا رسول اللہ رسول اللہ السلام علیکم کسی کو کھاتا پیتا مالدار یا عزت و عبرو سے رہتا ہوا دیکھ کر دل میں جلن اور رنج کرنا اور اس کی گراوٹ سے خوش ہونا اس کو جلن یا حسد کہتے ہیں یہ بہت بری چیز ہے اس میں گناہ بھی ہے ایسے آدمی کی سارے زندگی کڑواہٹ میں گزر جاتی ہے گرز اس کی دنیا اور دین دونوں بے مٹھاس ہے اسی لئے اس آفت سے نکلنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے اور علاج اس کا یہ ہے کہ پہلے یہ سوچے کہ میرے جلن کرنے سے مجھ ہی کو نقصان اور تکلیف ہے اور میرا نقصان یہ ہے کہ میری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جلن نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جلن کرنی والی یا والا گویا اللہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ فلانا آدمی اس نعمت کے لائق نہ تھا اس کو نعمت کیوں دی اور جس سے جلن کیا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ جس سے آپ جلتے ہیں آپ کی نیکیاں جس سے آپ جلتے ہیں اس کے پاس چلی جائے گی تو سب سے پہلے توبہ کیجئے پھر یہ کرو کہ اپنے دل پر زبردستی کر کے جس آدمی سے جلن پیدا ہوئی ہے زبان سے دوسروں کے سامنے اس کی تعریف اور بھلائی کرو اور یوں کہو کہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس کے پاس ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالی اس کو دگنی کرے اور اگر اس آدمی سے ملنا ہو جائے تو اس کی عزت کرے اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے پہلے پہلے ایسے برطاف سے نفس کو بہت تکلیف ہوگی مگر دیرے دیرے آنسان ہو جائے گی اور جلن جاتی رہے گی تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا رمائنڈر جلن اور حسد کے اوپر امید کرتی ہو کہ سب بھائی بہن اپنی جلن اور حسد کو مٹانے کی کوشش کرے اور اللہ کی ہر نعمتوں کا شکر کرتے رہے